ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی رویندر جڑے جا کو ایک بہترین گیند باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو بھارتی اے ٹیم کی گیند بازی اور بلے بازی سوت افریقہ کی ٹیم کے اوپر دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں کافی حاوی رہی جس کے قارن بھارتی اے ٹیم نے سوت افریقہ کو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ہارا دیا ہے ساتھ ساتھ بھارتی اے ٹیم اس سیریز میں دو اور شورنیے سے بڑھت بنا چکی ہے دوستو آپ کو دادو اسی میچ کے بیج رویندر جڑے جا نے کوئنٹن ڈی کاؤک کو کچھ اس طرح آؤٹ کیا جسے دیکھ میدان میں بیٹھ پوری کھلاڑی بھی حیران ہو گئے ساتھ ساتھ کوئنٹن ڈی کاؤک بھی حیران ہو گئے دوستو آپ کو دادو رویندر جڑے جا نے کوئنٹن ڈی کاؤک کو کلین بول کر دیا جہاں رویندر جڑے جا کی اس گیند کو کوئنٹ ڈی کاؤک کو سویپ کرنا جا رہے تھے لہن کوئنٹ ڈی کاؤک سے گیند میس ہو گئی انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ گیند کب ان کے بلے سے دور ہو کر سٹمپس پہ لگ گئی جیسے ہی رویندر جڑے جا کی سٹمپس پہ گیند لگی تو گلیاں میتان پر ہی بکھر گئے جیسے دیکھ کوئنٹ ڈی کاؤک بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے وہ بھی حیران ہو گئے کہ رویندر جڑے جا نے ایک ایسی گیند پھیک دی جیسے دیکھ ویرات کو لیک کا تخوشی کا تو ٹھیک آنہ ہی نہیں تھا دوستو آپ کو دادو رویندر جڑے جا کی ایسی توفانی گیند بازی دیکھ کر بھارتی ہے ٹیم کے دوسرے گیند باز بھی کافی خوش ہوتے ہوئے نظر آئے دوستو آپ کو رویندر جڑے جا کی یہ توفانی گیند بازی کیسے لگے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو سے نہیں ہوتا ایک دل سے لائک کر رہے ہیں اور ایک سیکریٹ کی اوڑا گی دوستو اگر آپ بھی فردی منزاہ کو بھارتی ہے ٹیم کا ایک بہترین بکٹ کی پربلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو بھارت بنام دکشن افریقہ کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ سماپ دو چکا ہے دوستو آپ قدر دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بارتیر ٹیم نے ساؤت افریقہ کو 137 رن اور ایک ایننگ سے ہرا دیا ہے دوستو آپ قدر کسی بھی ٹیم کو پوری ایک ایننگ باقی رکھ کر آنانا اپنے میں کافی بڑی بات ہے دوستو آپ قدر جب بارتیر ٹیم گیند بازی کر رہی تھی ایسے میں ساؤت افریقہ کی دوسری ایننگ دوستو آپ قدر جب میچ کا تیسوں آور چر رہا تھا اس میں گیند بازی کر رہے تھے روی چندر نشوین دوستو آپ قدر روی چندر نشوین کی گیند کو فیب دو پلیسی ٹچ کر کر کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے دوستو آپ قدر گیند بلے کا باہری کنارہ لے کر وکیٹ کی پر ویدی من ساؤ کے پاس پہنچ گئی دوستو آپ قدر پہلی اس میں ویدی من ساؤ کے ہاتھ سے گیند چھوٹ گئی جیسے ہی ویدی من ساؤ کے ہاتھ سے گیند چھوٹی تو وہ اس کے پیروں کے پاس جا رہی تھی دوستو آپ قدر اس میں بھی ویدی من ساؤ نے گیند کو ایک بار اچھال دیا اپنے پیروں سے جیسے ہی گیند آگے جا رہی تھی تو ویدی من ساؤ نے تھوڑا آگے بڑھ کر اس سے ڈائپ مار کر تیسری بار پکڑ لیا دوستو آپ قدر دو ویدی من ساؤ کی یعنو کی کیچ دیکھ کر پورے میدان میں کلاری حیران ہو گئے ساتھ ساؤ ساؤ ایفریقہ کے کپتان ڈوبلی سی بھی کافی حیران ہو گئے اس کیچ کو دیکھ کر کیونکہ ویدی من ساؤ نے اس کیچ کو کافی پتانناک تیری فصل لپک لیا تھا ساتھ ساتھ یہیں ساؤ ایفریقہ کی ریٹ کی اڈیٹ ٹوٹ گئی تھی کیونکہ ساؤ ایفریقہ کی طرف سے فیب ڈوبلی سی کافی اچھی لیہ میں نظر آ رہے تھے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویدی من ساؤ کو پرمننٹ ٹیسٹ ٹوٹ گئٹ کی پر بنانا چاہیے یا نہیں اس کا جب ہم ایک آنڈ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو سے نہیں ہو تو ایک دل سے لائک کریں اور اسی کرٹ کی خبریں گے مچال کو ساتھ کریں